موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر وان لازٹ ٹائم ہم لوگ پریادک ٹرینڈز ڈسکس کر رہے تھے اور ابھی تک ہماری چار پروپٹیز کور ہو گئی تھی اور ریسنٹلی ہم لوگوں نے مٹیلک اور نون مٹیلک کریکٹر ڈسکس کیا ہے مٹیلک اور نون مٹیلک کریکٹر آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کے اوپر ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس اور اس کے ہم ٹرینڈز دیکھیں گے پروڈک ٹیبل میں ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس پہ آنے سے پہلے میں کچھ کنسپٹس ہیں جو کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ انٹر اور انٹرامولیکولر فورسز میں کیا ڈیفرنس ہے انٹر اور انٹرامولیکولر فورسز انٹرمولیکولر اور انٹرامولیکولر اس کے بعد دوسری چیز کہ مٹیلک کرسٹل سٹرکچر کیسا ہوتا ہے مٹیلک کرسٹل سٹرکچر اور بانڈنگ یہ ہم تھوڑا سے دیکھیں گے اور پھر ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آئیں گے جو کہ ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ہیں سب سے پہلی چیز کہ انٹرامولیکولر فورسز کیا ہوتی ہیں اور انٹرامولیکولر فورسز کیا ہوتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ اور لیٹس کنسلیرد کی گہ دو مولیکیولر ہیں 2006 مولیکیول اےettرامولیکس با ہوتی ہیں یہ جو دونوں مولیکیولر ہیں یہ ایک دوسرے کو اٹراک کریں گے یا رپل کریں گے اور ان دونوں کے درمیان کی جو فورسز ہوں گئی دو مولیکیولر چیز ہے انٹرامولیکولر فورسز انٹرامولیکولر تو اس کو ہم نے کیا دیفائن کیا these are between two different molecules ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے intra molecule intra molecule کو ہم یوں define کریں گے کہ within one molecule within one molecule for example یہ جو molecule A تھا یہ further دو تین ایٹم سے مل کے بنا ہوگا let's say consider کہ یہ monotomic نہیں ہے یہ further small A small B small C تین ایٹم سے مل کے بنا ہے تو ان کی جو آپس کی attractions ہوں گی یا repulsions ہوں گی ان کو ہم کہیں گے کہ یہ intra molecular forces ہیں within the molecules intra ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ metallic crystal structure کیسا ہوتا ہے آپ نے previous lectures کے اندر detail میں دیکھ چکے ہو کہ metallic character ہم کہتے کہ metals کی کیا properties ہوتی ہیں آج ہم metallic crystal structures دیکھیں گے اگر آپ recall کرو آپ اپنے first year کے اندر کچھ crystal systems پڑھ کے آئے ہوگے crystal systems جس کے اندر کون کون سے ہوتے تھے کیا ہوتے تھے cubic monoclinic trigonal tetragonal اور یہ بلا بلا آپ کے کچھ crystal structures ہوتے تھے ان crystal structures کی further کچھ types ہوتی تھیں like ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو cubic crystal structure ہے یہ further divide ہو جاتا ہے face centred cubic ہو جاتا ہے body centred cubic ہو جاتا ہے اور further آپ جیسے بھی اس کو define کرتا ہوں تو آپ کے جو metals ہوتے ہیں وہ سب کے سب almost آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ crystals کی form میں exist کرتے ہیں جیسے یہ تو میں نے اس نے clear کیا تھا کہ metals عمومن hard ہوتے ہیں but یہ ایک generalization ہے سب کے سب hard نہیں ہوتے ہیں میں نے آپ کو mention کیا تھا کہ mercury ایک ایسا metal ہے جو solid نہیں ہے اور نہ ہی وہ hard ہے ٹھیک ہے but in general آپ کہہ سکتے ہو کہ جو metals ہوتے ہیں وہ hard ہوتے ہیں اور metals جو ہوتے ہیں وہ solid کی form میں exist کرتے ہیں اور جو solid ہوتے ہیں ان کے specific crystal structures ہوتے ہیں ٹھیک ہے let's say میں sodium کا crystal structure draw کرتا ہوں sodium کا ہمیں ایک stone ملا اور ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دیکھنے میں وہ ہوگا کیسے ایک دو تین چار میں in general draw کر رہا ہوں میں نے in particular sodium کا structure نہیں draw کر رہا وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی cube ہوگا let's say وہ اس طرح آپس میں equally spaced sodium کے atoms پڑے ہوئے ہیں ایک چیز جو important ہے آپ پہ note کرنے کی ان کے regular structures ہوتے ہیں مطلب یہ کوئی irregular جسے آپ کہتے ہو کہ polymers کے ہوتے ہیں اور کچھ ceramic سے irregular structures ہوتے ہیں metals میں یوں نہیں ہوتا metals کے regular structures ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس atoms ہو گئے اور آپ کے جو valence electrons ہوتے ہیں metals کے یا پڑ چکے ہو کہ metals کی valence electrons ہوتے ہیں وہ freely درمیان میں move کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ electrons ہوتے ہیں جنہوں نے metal کے structure کو bind کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ electron c کہتے تھے اور یہ سب کچھ آپ اوپڑ چکے ہو جو آپ کی previous classes میں تھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو electrons ہیں یہ کس چیز پر repented یہ اگر آپ کا ایک electron ہے sodium کا atom ہے اور دوسرا آپ کا magnesium کا اور تیسرا aluminium کا ان کے atomic numbers کیا ہیں رسپیکٹیولی 11, 12, 13 سو فرس شل میں کتنے آتے ہیں 2, سیکنڈ میں 8 اور لاسٹ والے میں اب sodium کے لاسٹ شل میں ہوگا 1 magnesium میں 2 اور aluminium میں 3 electrons تو بیسیکل یہ تینوں metals ہیں اور جو ان کا electron c بنے گا جتنے زیادہ valence electrons ہوں گے اتنے زیادہ یہ free electrons چھوڑیں گے ٹھیک ہے free electrons جو ہوں گے وہ aluminium کے case میں سب سے زیادہ ہوں گے تو اب ہوگا کیا کہ جتنے زیادہ bonds ہوں گے تو اب imagine کرو کہ سارے کے سارے atoms زیادہ tightly bond ہو جائیں گے آپ پس میں اور یہ کون سی forces ہیں انٹرا ہیں کہ انٹر ہیں ان کو ہم نہ انٹرا کہہ سکتے ہیں نہ انٹر کہہ سکتے ہیں reason being کہ یہ molecular form میں نہیں exist کرتا sodium یا جو metals ہوتے ہیں یہ آپ کے molecule کی form میں exist نہیں کرتے آپ کے usually non metals molecules کی form میں exist کرتے ہیں تو ان forces کو آپ کا ہوگے کہ یہ directly related ہوں گی کس چیز کے ساتھ آپ کا جو left سے right side پہ اگر آپ آ رہے ہو کسی بھی period میں تو آپ کے جتنے free electrons زیادہ ہوں گے جتنا آپ کا group number زیادہ ہوگا like آپ کہتے ہیں group 1 کے سب کے سب جو elements ہوتے ہیں like آپ کو product table میں دکھا دیتا ہوں اس product table میں آپ دیکھو یہ group 1 ہے نا آپ کے پاس اس پورے کے پورے group 1 میں سب کے سب 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 ان سب کی electronic configurations یہاں پہ end ہوتی ہیں that actually means کہ ان سب کے outer most electron میں sub orbital کے اندر ایک electron reside کر رہا ہے تو وہ ایک electron وہاں سے جب نکل جائے گا تو اس کے اوپر plus 1 charge آ جائے گا اور یہ ایک electron loose چھوڑے گا second group پہ لے 2, 3a, 4a اب 4a تک اس بات کو generalize کر سکتے ہو کہ آپ کا left سے right side پہ strength جو ہے bond کی وہ بڑھے گی ٹھیک ہے یہ تو تھا ان جنرل کے metallic bond ہوتا کیا ہے metallic crystal structure کیا ہوتا ہے اب ہم آئیں گے جو actual آج کا ہمارا topic ہے melting اور boiling points melting اور boiling points let's say میں کسی arbitrary element کی بات کرتا ہوں arbitrary element ہے let's say اس کا نام ہے کیا نام رکھے ہوں اس کا اس کا نام رکھ دیتے ہیں ABC ABC اس element کا نام ہے یہ جو ABC element ہے نا ABC element اس کا temperature ہم لوگ zero kelvin پہ لے گئے ہیں کہاں پہ zero kelvin zero kelvin آپ کو سمجھتے ہیں نا کسی کہتے ہیں zero kelvin وہ lowest possible temperature ہے جو attain کیا جا سکتا ہے یہ negative two seventy three point some number اتنے degree celsius کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو مطلب ان شورٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک بہت ہی کم temperature پہ کسی ABC element کو لے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس state کے اندر وہ آپ کے خیال میں solid ہوگا liquid ہوگا یا gas ہوگی common sense کیا کہتی ہے کہ وہ solid ہونا چاہیے آپ جتنا temperatures raise کرتے ہو تو چیز gaseous کی طرف جا رہی ہوتی نا basically جتنا temperature کم ہوگا وہ اتنا زیادہ solid form میں ہوگا اتنا hard ہوگا لیٹسے وہ ABC element جو ہے وہ ابھی hard ہے solid ہے solid ABC آپ نے آہستہ آہستہ temperature کو raise کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ temperature آپ نے raise کیا تو ہوگا کیا آپ temperature directly raise نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو heat supply کر ہوگی ٹھیک ہے ایسا آپ نے کسی container کے اندر اس کو ڈالا ہوئے نیچے ایسا آپ اس کو heat supply کر رہے ہو ٹھیک heat کو تھوڑا پیلا پیلا بنا دیتا ہے کچھ اور نظر آنے لگ گئے اچھا یہ آپ کا وہ تھا جو solid تھا اور آپ نے جب heat دینا شروع کی تو لیٹسے میں اس کا graph draw کرتا ہوں یہاں پہ آپ کی heat چاہ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کا temperature آ رہا ہے heat کو ہم کیوں سے لیٹسے represent کر دیتے ہیں آپ جون جون heat دیتے جاؤ گے دیتے جاؤ گے دیتے جاؤ گے temperature بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اب تل آپ ایک ایسے point پہ پہنچ ہوگے جہاں پہ فردہ آپ heat supply کروگے تو temperature مزید نہیں بڑھے گا temperature مزید نہیں بڑھے گا اور جتنی اس کے بعد آپ heat supply کروگے وہ کچھ دیر تک constant temperature پہ heat supply ہوتی رہے گی یہ وہ وقت ہے جب آپ کا جو solid ہے وہ liquid میں change ہو رہا ہے اور اس وقت جو یہ total energy heat energy absorb ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں latent heat of fusion latent heat of fusion یہ سب کچھ آپ previous classes میں پڑھ چکے just for recall کرنے کے لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ فردہ جب اور یہ جب latent heat of fusion پہ پہ پہنچتے ہو تو یہ basically آپ کا melting point ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فردہ آپ temperature بڑھاتے جو heat supply کرتے جو temperature بڑھتا رہے گا اور پھر ایک point آئے گا جب پھر again constant temperature کے اوپر heat add ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کا liquid اب gas میں change ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اس point کو آپ boiling point کہہ دیتا ہو Conversely جیسے آپ نے اپنی definitions میں پڑھا ہوگا کہ boiling point کو immune define کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو heat کر رہے ہوتے ہو تو ہو کیا رہا ہوتا ہے یہ زیادہ vaporize ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کا vapor pressure increase heat increases vapor pressure increases جو surface کی اوپر ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک point ایسا آئے گا کہ آپ کا vapor pressure exactly اس pressure کے برابر ہو جائے گا جب vapor pressure جو آپ کا ہے نا vapor pressure برابر ہو جائے گا ایٹموسفیرک پریشر کے اور ایٹموسفیرک پریشر کی value کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس 101.325 کلو پاسکلز یا آپ اس کو 180 م کہہ لیتے ہو یا آپ اس کو 760 طور کہہ دیتے ہو وہ depend کرتا ہے آپ کونسی units میں لے کرتے ہو اس کو آپ کا جب vapor pressure 101.325 کہہ لو یا 180 م کہہ لو یا 260 طور کہہ لو جب اتنا ہو جائے گا تو اس وقت جو آپ کی condition ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ define کرتے ہیں یہ boiling point ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی constant heat کے مطلب constant temperature کے اوپر heat addition ہوتی ہے اور اس کو ہم latent heat of vaporization بھی کہتے ہیں اس heat کو یہ جو heat آپ نے supply کی تھی ٹھیک ہے ہم کچھ زیادہ ہی site پہ نکلتے جائے let's come back to the topic اور topic ہمارا یہ تھا کہ ہم نے product trends discover کرنے تھے اس کے melting اور boiling points کے اچھا اب ہوتا ہی ہے آپ کو ایک چیز تو میں clear کر چکا ہوں product table کہاں گیا یہ product table product table کے اندر جب آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہو میں first 4 groups کی بات کروں group 1A 2A 3A اور 4A ٹھیک ہے ان کا جو group number ہوتا ہے ان کے جو valence shell میں electrons ہوتے ہیں وہ وہ اتنے ہی ہوتے ہیں for example یہ میں آپ کو پہلے clear کر چکا ہوں اب carbon کی lid سے بات کرتے ہو اس میں 4 electrons ہوتے ہیں outermost shell میں boron کی بات کرو اس میں 3 ہوں گے aluminium میں 3 ہوں گے گیلیم میں 3 ہوں گے انجیم میں 3 ہوں گے ٹھیک ہے آپ کسی بھی بات کرو آپ nitrogen کی بات کرتے ہو اس کے outermost میں 5 ہوں گے oxygen میں 6 fluorine میں 7 پھر آپ نے جنرل ایک اور چیز بھی پڑھی ہوگی کہ octet rule ایک ہوتا ہے یعنی ہر shell کی tendency ہوتی ہے کہ وہ اپنا outermost shell جو ہوتا ہے اس کو complete کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ 1A سے 4A تک کے جتنے بھی members ہیں یہ سب عموماً metallic crystal کی form میں exist کرتے ہیں جو میں آپ کو پہلے define کر چکا ہوں کہ metallic crystal کیسا ہوتا ہے یہ جتنا بھی portion ہے جس کو میں ابھی highlight کیا یہ والا portion ٹھیک ہے یہ والا portion وہ ہے جو metallic crystal کی form میں exist کرتا ہے اور metallic crystal کی trends میں نے آپ کو پتا دیئے تھے کہ جب آپ left سے right side پہ آتے ہو تو left سے right side پہ کیا ہوتا ہے sorry ایک extra electron آپ کے پاس آجاتے ہیں left سے right پہ جب آپ آتے ہو تو an extra electron اور یہ electron right side پہ آکے کیا کرتا ہے یہ bonding میں پھر participate کرتا ہے اور bonding میں participate جب یہ electron کرے گا ان metals کے اندر تو آپ کی زیادہ strong bonding ہوگی اور جب bonding strong ہوگی تو high melting points and boiling points ٹھیک ہے تو پہلا trend تو یہ ہو گیا آپ کا کہ metals کے اندر جب آپ left سے right آتے ہو تو آپ کا high melting اور boiling points ہوتے ہیں اسی part کے اندر یہ جو group 1A سے لے کے 4A تک کی ہم نے discussion کر رہے ہیں جب آپ top سے bottom اگر آپ آتے ہو اگر آپ top to bottom دیکھو نا تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ size increases top to bottom آپ کا size بڑھ رہا ہوتا ہے نا تو when top to bottom آپ کا size بڑھ رہا ہوتا ہے sorry size آپ کا increase کر جاتا ہے اور جب size increase کر دے گا تو لیٹسے یہ دو آپ کے ایٹمز یوں ہوں آپ کے metallic crystal میں ہوتے ہیں سارے ایٹمز یوں بانڈ ہوئے گئے ہوتے ہیں لیٹسے ایک یہ structure ہے اور ایک آپ کے پاس یہ structure ہے تو آپ مجھے یہ پتا ہو کہ bonding کس میں زیادہ strong ہوگی کس میں زیادہ ہونی چاہیے of course اس والے میں زیادہ strong ہوگی وجہ ہے اس میں بہت close ہیں اور اس میں چکے items کا size بڑھ گیا ہے تو اب ان میں bonding تھوڑی سی comparatively weak ہو جائے گی تو melting point اسی طریقے سے جن کا small size ہے ان کا زیادہ ہوگا تو جب اس کا مطلب ہے top to bottom آپ آ رہے ہو تو size بڑھ رہا ہے اور melting اور boiling points جو آپ کے ہوں گے یہ decrease کریں گے اپنے دیکھ لیا ہے اس کی اگر آپ example دیکھنا چاہتے ہو لیٹسے یہ دیکھیں یہ دیکھو group 1 ہے یہ ابھی کون سے group کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس پہلے آ گیا ہے lithium lithium کے پاس beryllium boron carbon یہ آپ کے پاس second group ہے second group کے اندر جب آپ left سے right side پہ آ رہے ہو اور یہ پہلے چار کی بات ہو رہی ہے تو دیکھو آپ کے پاس boiling یہ آپ کے پاس کیا ہے melting and boiling points دونوں کا graph ہے یہ جو نیچے والا آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس melting point اور اوپر والا آپ کے پاس boiling point ہے ٹھیک ہے تو دیکھو آپ کے پاس بڑھ رہا ہے اور carbon پہ آپ کی maximum value ہو رہی ہے ٹھیک ہے carbon کا جو melting point ہے melting point of carbon یہ تقریبا 3500 کے لگ بک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے carbon non metals کے اندر سب سے زیادہ melting point carry کرتا ہے یہ آپ کا diamond ہے diamond آپ کو پتا ہے کہ diamond کا melting point سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس جو دوسرا material ہے وہ آپ کے پاس tungsten ہے ٹھیک ہے tungsten tungsten کا کیا وجہ ہے کہ اس کا melting point بہت زیادہ اس کا بھی around 3500 to 3600 ہے اس کی ریزن آپ کے پاس ہم لوگ chapter 6 کے اندر discuss کریں گے کہ tungsten کا melting point زیادہ ہونے کی کیا ریزن ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو group 1A سے 4A تک کیلئے ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس باقی کے groups ہیں آپ کے group 5A 6A اور 7A ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے groups 5A سے لے کے 5A 6A 5A and then 7A 8A تو چونکہ noble gases ہیں ان کی properties باقیوں سے ہمومن تھوڑی سی different ہوتی ہیں because وہ independent molecular form میں exist کرتے ہیں جو آپ کے group 5A میں ہوتا ہے یہاں پہ metallic crystal نہیں رہتا اور جب metallic crystal نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جو free electrons والی کہانی تھی وہ تو اس میں نہیں ہوگی ان میں کیا ہوتا ہے ان میں molecules ہوتے ہیں for example 5A کا کوئی ایٹم nitrogen 5A میں ہے oxygen 6A میں ہے اور fluorine 7A میں ہے ٹھیک ہے nitrogen کیسے exist کرتا ہے nitrogen n2 کی فارم میں exist کرتا ہے اور n2 کا مطلب یہ ہوا کہ n triple bond n because nitrogen کو 3 electrons چاہیے ہوتے ہیں اس electron nitrogen nitrogen کو بھی 3 covalent bonds بناتے ہیں تو basically nitrogen اگر میں اتنا سا nitrogen کا لونہ حصہ تو اس میں اس طرح ہوتا ہے nitrogen آپس میں کچھ یوں پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان کی جو آپس میں forces ہوں گی وہ کونسی ہوں گی وہ weak van der walls forces ہوں گی اور جو weak van der walls forces کی وجہ سے جو ان کے melting اور boiling points ہیں وہ بہت کم ہوں گے اسی طریقے سے nitrogen کے بعد اگر میں لے لیتا ہوں let's say oxygen oxygen میں double bond ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز میں clear کرتا چلوں یہ جو ان کے double اور triple bonds ہیں یہ آپ کے intra molecular forces ہیں intra molecular ٹھیک ہے اور ان intra molecular forces کا آپ کے melting اور boiling points سے کوئی تعلق نہیں ہوتا inter molecular forces کا ہوتا ہے inter molecular forces وہ ہوتی ہیں ان کے لیتا ہوں یہ ایک molecule ہے اور یہ ایک اور molecule ہے O2 اور O2 ان کے درمیان کی جو forces ہوں گی جو بہت weak forces ہوں گی جو van der walls forces ہوں گی وہ basically determine کریں گی melting اور boiling points ٹھیک ہے تو وہ ان کے عمومت بہت کم ہوتے ہیں اور ان کے لیفٹ سے رائٹ سائید پہ جب آپ آتے ہیں تو basic عمومت وہ decrease کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ top to bottom آتے ہو اسی والے پارٹ کے اندر top to bottom تو اب جب molecules کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں اور covalent bonds کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ of course polarizability کا concept آجاتا ہے polarizability جب آپ top to bottom آتے ہونا تو آپ کی polarizability increase کر رہے ہیں for example let's say group halogens کی بات کرتے ہو سب سے اوپر fluorine پھر اس کے نیچے chlorine پھر bromine پھر iodine and then estetine ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو آپ کے پاس fluorine ہے نا اس کی molecular size بہت کم ہوتا ہے اس کا atomic size بہت کم ہوتا ہے اس کے بعد chlorine تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے bromine زیادہ بڑا iodine بہت بڑا جتنا atom کا size بڑا ہوگا اتنی polarizability زیادہ ہوگی یعنی let's say یہ fluorine کا ایک molecule ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا molecule ہے اب یہ اس کے پاس سے جب گزرے گا تو اس والے fluorine کے اوپر اس کو partially positive اور partially negative بنا دے گا ٹھیک ہے اور یہ partial positive اور partial negative charges جو ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے bonds آپس میں بنا ہوا ہوگا لیکن اسی case میں اگر تھوڑے سے بڑے items یہ ہوتے تو پھر زیادہ positive اور زیادہ negative charge induced ہوتا ٹھیک ہے اور اس induced charge کی وجہ سے polarizability basically یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ charge induced کرے گا جب بڑا size ہوگا تو electron cloud کو ایک طرف کو disperse کرنا polarizability ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پہ کیا ہوگا اور ایوڈین کے case میں آپ کا زیادہ یہ strong bond بنے گا اس کا melting point زیادہ ہوگا تو top to bottom جب آپ آتے ہو تو high melting and boiling points آپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ melting and boiling points جو ہوتے ہیں وہ height لگ دیا میں نے sorry یہ increase کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہماری discussion یہاں پہ end ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھو ہم نے کیسے آج discuss کیا ہے کہ group 1 سے 4a کو ہم نے الگ discuss کیا اور 5a سے آگے جو تھے ہم نے الگ discuss کیا 1 سے 4a جب آپ left to right آتے ہو left to right تو آپ کے melting and boiling points بڑھتے ہیں اور جب آپ top to bottom آتے ہو top to bottom تو آپ کے melting and boiling points کام ہوتے ہیں group 5a سے آگے جب آپ left سے right جاتے ہو left to right تو عمومن آپ کے reduce ہونے لگ جاتے ہیں یعنی یہ totally opposite trends ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے آپس میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک final چیز ایک extra میں آپ کو بتانا جاتے ہوں جو transition elements ہوتے ہیں transition elements ان کے trends totally different ہوتے ہیں ان کے جو trends ہوتے ہیں وہ depend کر رہے ہوتے ہیں partially filled d orbitals کے اندر ان کے اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ partially filled d orbitals ہم chapter 6 کے اندر ڈیٹیل میں discuss کریں گے فی الحال ہم ایک اس کا example دیکھ لیتے ہیں اسی کی یہ 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 آپ کے پاس periodic table ہے جس کے اندر یہ جو colors ہیں یہ آپ کو کیا indicate کر رہے ہیں یہ آپ کو melting and boiling points بتا رہے ہیں لب آپ left سے right ساید پر for example آ رہے ہو تو دیکھو لیتھیم بریلیم بوران کاربن کاربن میں بہت زیادہ intense red color ہو گیا اس کا مطلب ہے very high melting point ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو nitrogen oxygen fluorine یہ color آہستہ آہستہ blue زیادہ dark blue ہوتا جا رہا ہے dark blue کا مطلب ہے reduce ہوتا جا رہا ہے بہت کم melting point ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ top to bottom دیکھو اس والے حصے میں اوپر color آپ کا dark ہے نیچے آپ کا light yellow ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے light yellow کا مطلب ہے melting and boiling points کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس والے part میں دیکھو اوپر آپ کا blue ہے نیچے آپ کا yellow اور پھر yellow color intense ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ blue and then yellow and then yellow color intense ہوتا جا رہا ہے اوپر سے نیچے آپ کا بڑھتا جا رہا ہے melting and boiling point یہ top کو سمجھ آگی نا SOP block کے اندر تو یہ ہو رہا ہوتا ہے D block کے اندر یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ پہلے آپ کے پاس یہاں پہ ایک trend بہت زیادہ visible نہیں ہے BECAUSE یہ سارا red والا part ہے یہاں پہ پاس melting and boiling points والے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر کم ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ والا trend آگے چلتا ہے SOP یہ ہم لوگ یہاں سے آپ کو کچھ سمجھ آجائے گی یہ آپ کے پاس group 6 ہے sorry period number 6 ہے period 6 میں دیکھو آپ S block میں پہلے بات کرتے ہو کہ آہستہ آپ کا increase کر رہے ہیں BECAUSE number of bonding electrons increase ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس F block کے elements ہیں F block کے elements میں آپ دیکھو کہ یہ بہت ہی irregular سا trend ہے یوں کر کے کچھ چل رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آہ رہا ہے D block D block میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے بڑھتا ہے اور اس کے بعد کم ہوتا ہے اور D block کے بعد ہے پھر آپ کے پاس P block اور P block میں آپ دیکھو یہ آپ کے پاس تھا D block اور D block کے بعد P block ہے جو normal elements ہیں normal elements میں اندر آپ کے عباس دیکھو normal سا trend ہے آہستہ decrease کر رہا ہے آپ کے پاس یہ anomalous behavior ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ڈگریز کر رہا ہے ٹھیک ہے that's it for melting and boiling points next lecture کے اندر ہم لوگ oxidation states کو ڈسکس کریں گے oxidation states کیا ہوتی ہیں اور product table میں وہ کیسے vary کرتی ہیں